ملاڈو کے دکشنی زلوں میں لگاتار ہو رہے بارش کے کارن حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں عالم یہ ہے کہ بھاری بارش کے وجہ سے دس لوگوں کی جان تک جا چکی ہے بھاری بارش کے وجہ سے کئی علاقے پوری طرح سے پانی میں ڈوب گئے ہیں لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے عام جن جیون بھی پروابیت ہوا ہے راجی کی کئی ندیاں اور جھیلوں کا جلستر بڑھ گیا ہے سب سے خراب حالات سمندر تٹیے زلے کنیا کماری، تیرونہ ویلی، توتی کورن اور تینکاشی میں ہیں یہاں بانڈ جیسی حالات دیکھنے کی وجہ سے انڈیاریف اور اسڈیاریف کی دھائی سو جوانوں کو جلوں میں تینات کیا گیا ہے اور ساڑھ سات ہزار سے زیادہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر راج سرکار کی اور سے بنائے گے شیوروں میں رکھا گیا ہے وہیں پچھلے دو دنوں میں دکشن تمیلاڈو میں گیارہ سو پچاس میلی میٹر بارش ہو چکی ہے اور تیرونہ ویلی اور توتی کورنی زلے میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے پچھلے تیز گھنٹے میں کعال پٹینم میں گیارہ سو چھے آسی میلی میٹر بارش ہوئی ہے اور جبکی تیرچندر میں نو سو اکیس ایم ایم بارش ہوئی ہے اس بیش تکشنی تمیلاڈو میں تھوٹی کوری کے پاس بارڈ والے علاقے میں شری وینک کٹم میں فسے سبھی 809 ٹرین یاتریوں کو منگلوار بچا لیا گیا موسم بیبھاگ کی مانے تو اگلے 24 گھنٹوں تک آسمان میں بادل چھائے رہیں گے اور کچھ علاقوں میں مدھیم بارش ہونے کی سمبھاونا ہے وہیں مچواروں کو سمندر میں نا جانے کی ہدایت دی گئی ہے اب تھکوکوڑی میں انڈیاریف کی ٹیم لگاتا رسکی آپریشن چلا کر لوگوں کو باہر نکال رہی ہے کئی علاقوں میں چار سے پانچ پیٹ تک پانی بھرا ہوا ہے لوگ اپنے گھروں کی خطوں پر خود کو بچانے کے لیے پھیرے ہوئے ہیں تمیلاڈو میں بھاری بارش کی بیچ بائیو سینہ رہات اور بچاؤں کے کام میں لگی ائر فورس کی می سیونٹین ہیلیکاپٹر اور ایچ ایل کی مدد سے رہا سامگری لوگوں تک پہنچائی جارہی ہے اسے لوگوں کو رسکیو بھی لگاتار کیا جا رہا ہے وہیں تمیلاڈو کے مکہ منترے ایمکی سٹالین نے کل پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ملاقات کی اور اس دورہ سٹالین نے میچانگ طوفان اور دکشنی زلو میں بھاری بارش سے ہوئے نقصان کا ذکر کیا اور اسے راشتی عبدہ گھوشت کرنے کے لیے انروت کیا ہے سو سال کے اتحاس میں دکشن زلو میں بھاری بارش سے کافی نقصان ہوا ہے اسے لیے تیرونہ ویلی، تھککوڑی، کنیا کماری اور تینکاشی زلو کے لوگوں کو ضروری سائطہ پہنچانے کے لیے عابدہ راہت کوش سے دو ہزار کروڑ روپے جاری کرنے کی ضرورت ہے تمیلاڈو بیجو پی کے ادھیکش بھی تو یہ تصویریں آپ دیکھنے لگاتار آ رہے ہیں کس طرح سے تمیلاڈو کے دکشنی زلو میں لگاتار بارش ہو رہی ہے تمیلاڈو بیجو پی کے ادھیکش کے اننا ملائی نے آروپ لگایا ہے کہ تمیلاڈو میں اتنی بڑی تباہی آئی ہے اور تمیلاڈو کے سیم دلی میں انڈی ایلائنس کے ساتھ میٹنگ میں بیزی ہیں ادھیکشن تمیلاڈو میں تباہی بہت بڑی ہے سبھی لوگ ایک تمبو میں ہیں جو بیجے پی پارٹی کا ہے وہ وہیں رہ رہے ہیں سمپتی، پرمان پتر، کپڑے اور سامان کو کافی نقصان ہوا ہے اس دوران بینا کسی پوروچے تاونی کے افنتی ندی گھروں کے اندر تک آ گئی کئی گھر پوری طرح سے جل مگن ہو گئے انہوں نے سب کچھ کھو دیا مویشیوں کی ہانی ہوئی ہے چھتی بہت گمبیر ہے اور سنکٹ کی اس گھڑی میں ہم ان کی مدد کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تمیلاڈو کے سیم کیا کر رہے ہیں دلی میں بیٹھ کر انڈیا گٹھ بندن کی میٹنگ میں بھاگ لے رہے ہیں مکھی منتری کو اس بات کی زیادہ چنتا ہے کہ انڈیا گٹھ بندن کیا کر رہا ہے تمیلاڈو کے دکشری بھاگ میں کیا ہو رہا ہے انہیں اس کی پروہ نہیں ہے لوگوں کو پہلے سے چتاوری نہیں ملی جب آپ کو پہلے سے چتاوری نہیں ملے گی تو لوگوں کو اپنی سمپتیاں کیسے ملیں گے سونیا گاندھی میڈم نہیں ملے گرہ نہیں ملے گرہ ملے گرہ ملے گرہ ملے گرہ